ڈرام سیریل احسان فراموش فلک کی حقیقت کبیر کے سامنے آخر کار آہی گئی دوسری جانیب نوال کے پیچھے حمزہ اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر نوال اس کے اوپر ٹوٹ بڑتی ہے اور یہاں پر اس کی ماں بھی حمزہ کو سمجھانے کی برپور کوشش کرتی ہے آنے والی کس کی امکمل کہانے میں آپ سب دوست دکھیں گے ادھر جیسے ہی ویزرٹ کے اوپر گھومنے کے لیے جاتے ہیں فلک اور کبیر یہاں پر رات گزارنے کے بعد کبیر سو رہا ہے صبح اٹھنے کے بعد یہاں پر فلک اپنے بال سٹیٹ کر رہی ہوتی ہے یہاں پر کبیر کی آنکھ کھل جاتی ہے جیسے ہی وہ فلک کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی کسی نیکی کا عجر لگتی ہو جو میں نے کبھی انجانے میں کی ہوگی اور اس کی عجر میں تم مجھے مل گئی ہو دوسری جانیب اچھے طریقے سے تیار ہونے کے بعد بزار میں شاپنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تصاویر بھی بناتے ہیں ادھر روم میں آنے کے بعد کبیر کو کال آ جاتی ہے اور واپس آنے کا بھی کہا جاتا ہے یہاں پر یہ بات سننے کے بعد فلک کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا اس بار وہ آلیہ کے اوپر واپس آ کر ٹوٹنے والی ہے کبیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن اس بار جب اس کے سامنے فلک یہ کیکت آئی گی تو وہ ٹوٹ جائے گا ادھر نوال آفیس میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے کہ اسے حمزہ کی ماں کی کال آ جاتی ہے کہتی ہے بیٹا تمہاری حمزہ کے ساتھ کیا بات چل رہی ہے اگر تمہاری منگنی ہو چکی ہے تو اسے توڑ دو تم بھی حمزہ کے ساتھ محبت کرتی ہو بہتر ہوگا کہ تم اسے کے ساتھ شادی کرو جس بات میں کیے ہوئے فیصلے نہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں انسان پوری زندگی پہشتاتا رہتا ہے اس منگنی تھے کیا تم خوش ہوگے ہمارے درمیان انٹی جان جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو چکا ہے بہتر ہوا کہ آپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھا لیں وہ میرا پیچھا چھوڑ نہیں رہا گھر میں آنے کے بعد یہاں پر نوال پریشان ہو جاتی ہے اور ادھر حمزہ جو اسے کال کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ بلکل بھی نوال اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے کہ انٹی جان مجھے دوبارہ سے کال کریں اور انہیں میں شرمندہ کروں ادھر نوال تو تنگ آ چکی ہے آفیس میں بھی ذرا بھی عزت نہیں رہنے دی حمزہ نے اس کی اس بار وہ فیضہ کر لیتی ہے کہ وہ آفیس چھوڑ دے گی رزائن لیٹر وہ لے کر حمزہ کے بعد پہنچ جاتی ہے اس کے آفیس میں جا کر کہتی ہے کہ یہ لیٹر یہ میں جاب چھوڑ رہی ہوں اب میں اس آفیس میں تمہارے اردگیت جاب نہیں کر سکتی وہ لیٹر نہیں پکڑتا لیٹر وہ ٹیبل کے اوپے پھینک دیتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے یہ بات حمزہ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی اس بار تو وہ فیضہ کر لے گا کہ وہ نوال کو سبق سکھا کر ہی رہے گا ادھر گھر آنے کے بعد حمزہ کی ماں حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا تم پریشان مت ہو اگر ماں اپنے بیٹے کے لیے فکرمند نہیں ہوگی تو کون ہوگا فکرمند ہونا ٹھیک ہے لیکن فکرمند ہونے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو نوال کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی یہی بات کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر حمزہ فیصلہ کر لیتا ہے اور پہنچ جاتا ہے نوال کی گھر میں جہاں پر وہ جا کر نوال کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے نوال جیسے ہی وہاں پر آتی ہے تو حقی بھکی رہ جاتی ہے کہ یہاں پر وہ کیسے آ جگا ہے جیسے ہی وہ حمزہ کے پاس آتی ہے تو یہاں پر اس کی ماں بھی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے نوال رو بڑتی ہے کہتی ہے کہ یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو پہلے مجھے پورے آفیس کے سامنے رسواہ کیا اور اب میرے گھر تک پہنچ گئے ہو آکر چاہتے کیا ہو تم حمزہ اور رو بڑتی ہے یہاں پر حمزہ جو کہ انٹی جان کو کہتا ہے کہ انٹی جان میں اور نوال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر نوال صاف صاف ہنا کر دیتی ہے اور اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ یہ انگیج ہے اور منگنی اس کی کوئی مزاق نہیں ہے اور نہ ہے اس کی کی زندگی بہتر ہوا کہ تم راستہ الگ کر لو دوسری جانی فلک جو کہ گھر میں رہ رہے کے بور ہو چکی ہے اس پار وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر موڈلنگ کرنے جائے کرے گی لیکن یہ بات وہ کبیر کو نہیں بتاتی اپنے ہی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے جب یہ بات تھمزہ کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے گھر سے باہر جانے گی میری اجازت کے بغیر یہاں پر نوال اس بار فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ گھر جو کبیر کا ہے اور ساری کے ساری پراپٹی اس بار اپنے نام لگوا کر ہی رہے گی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے پراپٹی نام لگوانے کے بعد اس بار وہ آلیا بھابی کے اوپر بھی ٹوٹ پڑے گی ادھر جب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر آلیا اسے دکہ مار دیتی ہے کیونکہ فلک حد سے بڑھ رہی ہوتی ہے ترہ ترہ کی باتیں وہ کرنا شروع ہو چکی ہے یہ سارا کا سارا ماجرہ تکیر بھی دیکھی لیتا ہے تکیر تو اپنی بیوی کے اوپر ہی شک کرتا ہے اس بار جب وہ اسے دیکھتا ہے دکہ مارتا ہوا تو فلک کو وہاں سے اندر بھیجیتا اور اپنی بیوی کے اوپر ٹوٹ پڑتا علی کو کہتا ہے کہ بھرس بہت ہو گیا یہ کیا ڈراما ہے روز کا اگر تم فلک سے خوش نہیں ہو تو تم اس سے راستہ الگ کرو اسے نہ بھلاو لیکن آلیا اپنی صفائی میں کہتی ہے کہ جس طرح سے آپ کو فلک آج دکھائی دے رہی ہیں ایسی بالکل بھی نہیں ہے کبیر کے آنے کے بعد ساری کی ساری باتیں وہ کبیر کو بھی بتا دیتی ہے کہ فلک بابی تو پہلے تو زبان کے ساتھی آج تو انہوں نے مجھے دکھا بھی دیا ہے میرے پونک کے اوپر موچ آگئی ہے جس کے بعد کبیر اس کا چھتری کے سے کیان رکھتا ہے لیکن آنے والے وقت میں جب حمزہ اور فلک کی ملاقات ہوگی تو اس کے بعد فلک حمزہ کی امیری دیکھ کر اس کے اوپر مائل ہونے والی ہے آنے والے وقت میں وہ کبیر کو بھی جھوڑ دے گی اور حمزہ کی زندگی میں جانے والی ہے لیکن اس کے بعد بھی زلط اور رسوائی ہوگی کون کون جاتا ہے کہ فلک کا اور حمزہ کا برا انظام ہو کبیر کے ساتھ واقعی برا ہوا ہے کتو شریف ہے لیکن فلک جیسی تیز لڑکی اس کے زندگی میں آ کر اس کے زندگی تباہ و پرباد کرنے میں اس نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑے اپنی قیمتی رائے کا ازاد نیجک مزاشر میں ضرور دیجئے گا چینک کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کو بٹنز زود ہوئے گا اپنے اگلے کی قدوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ